موسیقی کردار کا وہ سب تسلیم کرتے ہیں سند اسیملی نے جو کردار ادا کیا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے وفاق کی سوچ ہونی چاہیے اس ملکی بقا یہ ہے کہ وفاقی سوچ ہے میں باور کرانا چاہتا ہوں ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آن بہاب آف دس گاورمنٹ کہ انشاءاللہ آئین کا احترام تھا ہے رہے گا پروینشل اٹرانیمی کا مسئلہ بلکل ہم صوبائی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے آپ کی حکومت کو بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب لاؤ منسٹر کا ذکر کیا گیا آرٹیکل ون فورٹی نائن کا حوالہ بہت ٹی وی پہ اچھالا گیا لاؤ منسٹر کا میں نے خود وضاحتی بیان پڑا ہے اور سنا ہے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں نے جو مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کہا غلط بیانی کی جا رہی ہے بات کو توڑ مروڑ کر پیش چیا جا رہا ہے ڈسٹرٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک وفاقی وزیر نے ایک وضاحت کر دی ہے تو آپ کی تشویش ختم ہو جانی چاہیے ایک لیکن لیکن میں ایک ارز کرنا چاہوں گا انہوں نے وضاحت کر دی میں بڑی سنجیدگی سے اور دیانتداری سے بلاول بھٹو زرداری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی شروعات ہیں ایک سیاسی سفر کی شروعات ہیں آپ کسی دباؤ میں یا جذبات میں بہ کر سندو دیش کی بات کرنا پختونستان کی بات کرنا آج مناسب نہیں ہے شکیناً مناسب اب میں یقین مجھے ان کی حب الوطی پر شک نہیں ہے ایک شیوہ رہا ہے یہ پیپلز والڈی کی خوبصورتی رہی ہے کہ وہ فاق کی بات کرتی ہے اور جس جماعت کا جس جماعت کا ماضی یہ ہو کہ جو وفاق کی علامت کی بات کرتی ہو جو کہتی ہو جو وفاق کی بات کرتی ہو تو اس کے موجودہ چیئرمن جو ہے وہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ ان کو مناسب نہیں دیتا ہاں وفاق کی بات کریں پاکستان کی بات کریں آئین کی بات کریں قانون کی بالدستی کی بات کریں ایوان کی بالدستی کی بات کریں سجتی ہے آپ کو باتیں لیکن اس قسم کی پختونستان کی بات کریں پختونستان کی بات کرنے والے پٹ گئے سندو دیش کی بات کرنے والے پٹ جائیں گے انشاءاللہ مرا ایمان ہے کہ ایک ایک سندھی ایک ایک سندھی انشاءاللہ پاکستان کا ساتھ دے گا وفاق پاکستان کا ساتھ دے گا ہمیں ان کی حبل وقتی پر شک نہیں ہے کم از کم آپ آج آج باہر یہ تاثر نہ دے آج باہر یہ تاثر نہ دے کہ پاکستان کے اندر یہ سبائی تاثر کی لہر میں کوئی لہر نہیں ہے آج میں دعوے سے کہتا ہوں چاہے اردو سپیکنگ سندھی ہو یا سندھی سپیکنگ سندھی ہو یہ سب محبے وطن ہیں کیا ان کے بڑوں نے پاکستان کے لیے حجرت نہیں کی کیا مہاجروں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے حجرت نہیں کی اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اپنی جگدادیں نہیں چھوڑی اپنے قبریں نہیں چھوڑی آئے قائد عاظم کے کہنے پر یہ مہاجر وہ طبقہ ہے جو ہمیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور ہم اس قربانی کو تصریب کرتے ہیں اور لابلسٹو صاحب نے یہی بات کی ہے تو آج ہمیں اس سے بالاتر ہو کر اور آخری بات جو میں کہنا جاؤں گا خواجہ عاصف صاحب نے مہتر خواجہ عاصف صاحب نے بات کی پروڈکشن آرڈر کی ان کا نکتہ نظر ہے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ میں اس کو ایکزیمن کر رہا ہوں اب